تاریخی پشتون قومی جرگے کے اہم ترین مطالبات پورے کیسے ہوں گے؟ صوبہ خیبر پختونخواہ کے ظلہ بنو میں اتبار کو پشتونخواہ ملی عمامی پارٹی کے طرف سے بلائیا گیا جرگہ ختم ہو گیا صحفی انیلا خالد کے مطابق پیر کو پیش ہونے والے جرگے کے پچیس نکاتی اعلامیے میں صوبہ خیبر پختونخواہ اور پلچستان کے پشتونوں کے آئینی اور بنیادی حقوق کو یقینی بنانے اور ان کے وسائل پر انہیں اختیار دینے کے مطالبات شامل کیے گئے ہیں 11 مارچ کو بنو میرا خیل سپورٹس گراؤن میں منعقید کیے گئے سہی روزہ جرگے میں تمام اکتبہ فکر اور شوہو سے تعلق رکھنے والے پشتونوں نے شرکتی جس میں مرد و خواتین دونوں شامل تھے جرگے میں شریک ہونے والے عوامی نیشنل پارٹی کی سیکیٹری ثقافت خادی محسین نے انڈیپننٹ اردو کے انیلا خالد کو بتایا کہ وہ ایک کامیاب اور منظم جرگہ منعقید کروانے پر محمود خان اچکزئی کو مبارک بات دیتی ہے انہوں نے کہا کہ جونکہ پشتون قوم واپس قبائلیت میں نہیں جا سکتے کہ موجودہ دور میں ایسا کرنا ان کے لئے باعث سے نقصان ہوگا لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک پریٹ فارم ہو جہاں سے ان کی سیاسی سماجی اور عمومی نمائندگی ہو بنو جرگے کے نکات کا فیصلہ 21 فروری 2022 کو پختون خواہ ملے ہونک پارٹی میں کیا تھا ان کے دعوت نامے میں لکھت گیا تھا کہ پچھلے چالیس سالوں سے پختون سرزمین پر جن مسلط کی گئی ہے جس میں ہزاروں پشتون مارے جا چکے ہیں علاقوں بے گھر ہوئے ان کے کاروبار اور طرز زندگی پربادی کا شکار ہے دعوت نامے میں مزید لکھا کہ پختونوں کے معبرہ عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے اور ہزاروں افراد لا پتہ ہو چکے ہیں اس کے باوجود پختونوں کے خلاف دہشتگردی اور انتہا پسندی کا پروپ گنڈا جاری ہے دعوت نامے کے مطابق پختون علاقوں میں بیش بہا وسائل کے باوجود یہی علاقے تعلیم اور تحت کے بنیادی وسائل سے محروم ہیں سیاسی لیڈرز کی ٹارگٹ کلنگ اور ان کے صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں عدب تحفظ ایک بہت بڑا بسلہ ہے جرگے میں کیا مطالبات ہوئے؟ پختون خواہ ملے عوامی پارٹی کے قومی جرگے سے قبل دس مارچ دوہزار بیس کو عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور کے باجہ خان مرکز میں پختون قومی جرگہ بلایا تھا جس میں پاکستان کے پختونوں کو درپیش سیاسی اقتصادی تعلیمی اور دیگر مشکلات پر بحث ہوئی اور ان کے حل کے لیے کس نقاطی علامیہ جاری کیا گیا تھا حالیہ جرگہ بھی ایسے ہی ایک علامیہ جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو پچھلے دو ایسے جرگوں کے علامیوں کی توسیق کرتے اور نئے حالات کی روشنی میں مندر در زیل نقاط پر متفق نظر آتا ہے جرگے میں لیاست سے مطالبہ کیا گیا کہ خیبر پختون خواہ پر پچھلے بیس سال سے مسلط کی گئی جنگ کے بارے میں خورت اینڈ ریکنسیریشن کمیشن قائم کیا جائے علاوہ ازی پشتونوں کے علاقوں میں جبری لاپتہ افراد کی تفصیلات سامنے لائی جائیں اور لاپتہ کرنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا جائے یہ بھی مطالبہ ہوا کہ پشتونوں کا معورہ عدالت قتل عام بند کیا جائے اور تمام پشتون علاقوں میں قائم کی گئی چیک پوسٹوں کو ختم کیا جائے اس کے علاوہ پاکستان کے داخلی امن اور خارجہ پولیسی میں دشگرد تنظیم اور ان کی امداد یا سر پرستی کو بند کیا جائے خیبر پختون خواہ میں زم ہونے والے پرانے قبائلی ایجنسیوں کو بارودی سرنگوں سے پاک کیا جائے توقع علامیہ میں پشتونوں کو درپیش سیاسی مسائر کی بھی نشاندہی کی گئی اور کہا گیا کہ پختون علاقوں میں سیاسی عمل پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندشیں ختم کی جائیں اور آئین پاکستان میں تمام پاکستانی شہریوں کو دی جانے والی انسانی و سیاسی حقوق سے پشتونوں کو محروم نہ رکھا جائے پختون سیاسی کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات کا سلسلہ بند کروانے سمیت وزیرستان سے رکھنے قومی سملی علی وزیر حنیف پختون کاری تاہر مسود ویسر دال اور دیگر پختون نے اکٹیویسٹ کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا گیا علامیہ کے ڈرافٹ میں ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا کہ پاکستان میں حقیقی وفاقی پارلیمانی اور جمہوری نظام بحال کیا جائے اور یہاں آئین اور پارلیمان کی بالا دستی کو یقینی بنایا جائے مزید بنا پاکستان کی خارج پولیسی آزاد خودمختار اور غیر جانبداری کے اصولوں پر مبنی ہو علامیہ میں چند نقاط افغانستان کے حوالے سے بھی شامل کرنے کی توقع ہے انڈپنئر اردو کو موصول ہونے والی اتدائی ڈرافٹ میں لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی ملی وحدت حکمیت اور دفاع افغان ملک کا قومی بدینی فریضہ ہے لہٰذا بنو جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ افغانستان میں عام انتخابات کے ذریعے تمام اقوان کی منتخب حکومت قائم کی جائے اور افغانستان کی اساسی آئین کے تحت تمام قومی اداروں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے علامیہ میں خیبر پختونخواہ میں ایکشن آن ایڈ آف سیویل پاور ریگولیشن کے نافذ قانون کو کالا قانون کرا دیا گیا اور سووے سے اس کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا گیا پختون علاقوں میں قدرتی وسائل اور اس پر پختونخواہ کی حق کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ حق سے مطالبہ کیا گیا کہ پختونوں کو اپنے علاقوں کے وسائل جیسے پانی و بجلی پر پہلا حق دیا جائے اور ان وسائل سے آنے والے آمدن میں صوبے کو برابر کا منافع دیا جائے خیبر پختونخواہ جو تمباکو کی بافر پیداوار کا صوبہ ہے اس کو ذرعی فصل قرار دینے کا مطالبہ بھی ہو اور اس کے ساتھ انڈس وارٹر ٹریری پر بھی تنقید ہوئی رافٹ کے مطابق معاہدے میں پختونوں کے ساتھ نائنساف ہوئی لہٰذا اس پر نظر ثانی کی جائے ان ایسی آبارٹ کے حوالے سے مطبق اعلامیہ میں صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے فارمولوں پر بھی نظر ثانی کا مطالبہ ہوا اور کہا گیا کہ آبادی کے تنافس صوب سے بہتر فیصد کو پچاس فیصد میں تبدیل کیا جائے اسی طرح تعلیم اور صحت کے شعبے کے لیے مختص مادی وسائل کو سوبوں تک مندقیل کیا جائے اور خیبر پختونخواہ میں ان زمام کے بعد شامل ہونے والے قبائلی علاقوں کے لیے تین فیصدی سفوری طور پر منظم کیا جائے اور سرطاج عزیز کمیٹری کے سفارشات پر جلد از جلد عمل کیا جائے یہ اپنی نویت کا پہلا بڑا پشتون قومی جرگا تھا اور اگزئی میں عوامی نیشنل پارٹی کے زلعی صدر اور این پی کے صوبائی کونسل کے رکن ملک مسلخان اور اگزئی نے انڈیبنر اردو کو بتایا کہ یہ اپنی نویت کا پہلا آلہ سطحی جرگا تھا جو اس سے قبل پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہیت منظم جرگا تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ ہر شخص کو منطق اور دلیل کے ساتھ رائے دینے کی آزادی حاصل تھی فاتح کے انزمام کی حق اور مخالفت کرنے والے تھے اسٹیبلشمنٹ کی حر اور مخالفت میں بولنے والے یہ ایک آزاد فورم تھا اور ہر کسی کی رائے کو احترام سے سنا گیا مثلا اور اگزئی نے بتایا کہ جرگے کی مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں تھیں جس میں وقلہ مذہبی حلقے اور سیاسی حلقے کی الگ الگ کمیٹیاں بنائی گئیں تھیں جو تین دن تک لگاتا تجاویز اکٹی کرتے ہوئے اس کو ایک جام شکل دینے میں مصروف تھے انہوں نے بتایا کہ جرگہ بنو میں اس مقام اس مقام پر ہوا جہاں پر انیس سو سنتالیس میں سپین کمر نامی جرگہ ہوا تھا اس میں باچہ خان، عبدالسمت خان، اچکزئی، فقیر ایپی اور دیگر قائدین شامل تھے اور جس پر حملہ بھی ہوا تھا جرگے کے علامیے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں پختونوں کے بنیادی اور آئینی حقوق سے لے کر پشتون خواتین کے حقوق تک تمام نقاط پر بات کی گئی ہے جس میں سر فیرس مطالبہ پشتون علاقوں میں امن کا قیام ہے جرگے میں خواتین کی شمولیہ جرگے میں شامل خواتین ارکان میں سے ایک بلوجستان کے مشہور زماجی کارکن پڑنگا لونی ہے جو کہ پشتون تحفظ مومنٹ کی بانی ارکان میں سے ہیں انہوں نے انڈیپیننٹ اردو کو بتایا کہ جرگے میں فیصلہ ہوا قائندہ اس طرح کے مزید جرگے ہوں گے جس میں پشتون قوم کے مسائل حل کرنے اور ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے متفقہ طور پر کام کیا جائے گا پڑنگا کے مطابق یہ پشتون قوم کی نمائندی کرنے والا ایک وسیع جرگہ تھا اس کا مقصد متحد ہو کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے ہم پر جنگ اور جبر کو جو دور گزرا جو نقصان ہمیں ملا اب اس پر ایسے ہی گرینڈ جرگے ہوں گے جرگے میں خواتین کو بھی اپنی بات کرنے اور فیصلہ سازی کا بھرپور موقع فرام کیا گیا جرگے کے توران سماجی کارکن لائبہ یوسف زی نے پشتونوں پر تنقید کرتے ہوئے کہ اگر وہ پنجاب کے جبر سے خود کو آزاد کرانا چاہتے تو پہلے اپنے گھر میں خواتین کو مردوں کے جبر سے آزاد کریں اور اس حوالے سے بھی جرگہ کریں انہوں نے انڈیپنین اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اراکین جرگہ کو بتائے کہ پشتون خواتین کی اکثریت تعلیم اور ہنر سے بے بہرہ ہیں ایسے حالات میں کثیر تعداد میں خواتین ابم دماکوں اور جنگوں میں اپنے مردوں کو کھو دیا اور وہ بیوگی اور لاچارگی کی زندگی مزارنے پر مجبور ہیں میں نے جرگی میں اپنا موقع بیان کرتے ہوئے کہا کہ جن کو کافی سرہا گیا کہ پشتون معاشرے میں جن خواتین کا کمانے والا نہیں ہے ان کی زندگی آسان بنا دی جائے ان پر تنقید کرنے کی بجائے ان کے سروں پر دبٹا رکھ جائے اور اگر ریاست ان کا حال نہیں پوچھتی تو یہ پشتون قائدین ان کا ولین فرض بنتا ہے کہ ان کے مدد کریں لہبہ یوسف زہی نے کہا کہ بعض لوگ خواتین کی جرگی مشہمولیت پر تنگید کر رہے ہیں تام انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اپنی تاریخ سے لا علم ہے پشتون خواتین نے زمانہ قدی میں جرگوں جنگوں اور فیصلوں میں حصہ لیا عظیم پشتون قائد احمد شاہ کی والدہ سرغونہ اور میونت کی ملالی اس کی واضح مثالیں ہیں دراصل بدقسمتی تھے پشتون کلچر پر عرب اور پنجاب کی ثقافت حابی ہو گئی اور ہم اپنی روایت بھول گئے ہیں لہبہ نے کہا کہ انہوں نے علامیہ میں لکھی گئی تجاویز میں اس بات پر زور دیا کہ پشتون خواتین کو زندگی کے تمام شعبے میں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے جرگے میں افغانستان کی بعض خواتینیں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے مسائل پر بات کی اور پاکستان کی پشتون رہنماؤں سے مدد کی اپیل کی فوزیہ خانم نے جرگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں خواتین کے ساتھ جو ظلم اور جبر روا رکھا جا رہا ہے اس کے آتوں مجبور ہو کر وہ پاکستان عزرت کرنے پر مجبور ہیں تاہم پاکستان میں مزید مشکلات ان کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے قرائوں کے مدد میں بھاری رقم مصول کی جاتی ہے اور پانچ ہزار کا ایک کمرہ پچتر ہزار روپے میں دیا جاتا ہے ایسے میں میرا گلہ پشتون قائدین سے ہے جو اس معاملے پر خاموش ہیں موسیقا